مکتوبات مہدی افادی مولوی صدی اللہ علیہ وسلم مقبول احمد حمد سمدانی مہدی افادی کا تعارف مہدی افادی کا صلی اللہ مہدی حسن تھا ان کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھائیس سوئی میں گوراکور میں ہوئی وہ شیوخ کے معازز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مہدی کے والد ایک معذبی آدمی تھے ان کا شمار شہر کے نیک اور حدل عزیز روحسہ میں ہوتا تھا مہدی نے افتادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کیا اور انگریزی اور فارسی زبان میں محارت حاصل کی ان کی تین شادیاں ہوئی تیسری بیگم عظیم النساس تھی جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی مہدی اور فادی کے مزامین رشن خیالی کا تصور فراہم کرتے رہے ان کے ساتھ ہی ان میں جذبات احساسات کی قیفیات بھی بے پناہ ہے ان کے مزامین میں دلکشی بہت زیادہ ہے مہدی نے حالی کے تخلیقی زن کی بڑی داد دی ہے لیکن اس کے بہاجود اس خیال کو گنجلک کھونے سے بچایا ہے مہدی کی نظر حسن و عشق کے معاملات پر رہی تھی چانچہ انہوں نے مضمون فلسفہ حسن و عشق کے عنوان سے یونانی نقطہ نظر سے مرتب کیا ہے مہدی افادی کے تصورات تضادات کے شکار معلوم ہوتے ایک طرف تو رومانی تحریک کا اثر ان کے ذہن پر پڑھا تو دوسری طرف کئی وجوہات سے اس سے اختلافات کی نویت بھی بھرتی رہی یہ تضاد دراصل ان کے دل اور دماغ کی کشمکش کا نتیجہ ہے مختصر ترین سوالات موجہ آبات مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے مہدی افادی گرکپور میں اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے مہدی افادی نے کتن شادیاں کی مہدی افادی کے تین شادیاں کی مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کی دبانہ محالت حاصل تھی مہدی افادی کو اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی دبانہ میں محالت حاصل تھی مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا اور وہ کس نام سے مشہور تھی مہدی افادی کی بیگم کا نام عظیم النساء تھا جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور تھی مہدی افادی کا اصل نام کیا مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے مختصر سوالات موجہ آبات مکتوب کی تعریف کیجئے مکتوب فارسی لفظ ہے جس کے معنی خط کے ہوئے تحریر کے ذریعے داخلی جذبات و احساسات کو اپنے احباب کے پاس پہنچانے کا موصر ذریعہ مکتوب نگاری ہے خط لکھتے وقت چونکہ مخاطر موجود نہیں تھا صرف مکتوب نگار ایک طرف ایک طرفہ طور پر تحریر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اس لئے مکتوب نگاری کے نصف ملاقات بھی کہتے ہیں اردو نصر کی تاریخ مکتوب نگاری کی روایت بہت پرانی ہے اردو میں خطوط نویسی کا بازابتہ آغاز مرزا غالب نے کیا اور اردو نصر کی ایک جدید طرز کی روایت کو فروغ دیا مہدی افادی کے بارے پاس جملے لکھیں مہدی افادی کا اصلاح مہدی حسن ہے مہدی کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھائیس اس ویبیس ہوا بیہا یوپی کے شہر گوروکپور میں ہوئی ان کا تعلق شیوخ کے معزز گھرانے سے تھا ان کے والد بہت دیندار ذہن کے آدمی تھے گرچ پیشا کے اعتوار سے پولیس انسپیکٹر تھے ان کا شمار گوروکپور شہر کے نیک اور ہر دل عزیز روسہ میں ہوتا تھا مہدی افادی نے افتیائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی ان کے بعد انگریزی اور فارسی زبانوں میں بھی محالت حاصل کی مہدی افادی کے تین شادیاں ہوئی تیسری بیگم کا نام عظیم النصہ تھا جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی مہدی افادی نے اپنے خط میں کس کو مخاطب کیا اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مہدی افادی نے زیر نصاب خط میں مولوی سید مقبول احمد سمدانی کو مخاطب کیا ہے اس خط میں مہدی افادی نے ان کے ذریعے سراہا ہے اس خط میں مہدی افادی نے ان کے ذریعے سراہے گئے اقتامات کی تعریف کیا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کیا ہے کہ وہ عمر کے اس مرحلے پر جب دونوں حاجی ہوتے ہو جاتے ہیں چھے باتیں جو اعتراف کے دارے میں ہوں ان کی ستائش ضروری ہے دردہ زیر مہارو کو معنی لکھئے زیر و زبر کرنا آگ کھانا ہتھیری پسسو جمعنا زیر و زبر ہونا تباہ و پرباد ہونا آگ دخانا آگ دخانا دھنکی دینا ہتھیری پسسو جمعنا ناممکن کام کو ممکن کر دخانا دردہ زیر الفاظ کی ازداد برائی ہے جسم دنیا حق غربت نشیب حسن ایمان جسم روح دنیا آخرت حق باطل غربت ایمارت نشیب فراز حسن قبع ایمان کفر طویل سوالات معجابات مغتوب نگاری کے آغاز سے ارتقاء پر رشنی ڈالیے جواب اس سوال کا جواب اجشتہ سبق کے سوال نمبر ایک میں دیکھئے مہدی افادی کی مغتوب نگاری کا فن نجازہ لیجئے انیسوی صدی میں جن انشاء پردازوں نے اردو نصر کی زبان کو متاثر کیا ان میں ایک مہدی افادی کے شخصیت نہایت اہم ہے مہدی افادی ایک صاحب ترس نصر نگار تھے وہ غالب سے عمر میں کم ہونے کے باوجود غالب کے معاصر تھے مہدی افادی کے سامنے گرچہ غالب کے خطوط اور ان کی منفرد نصر نگاری کا نمونہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود مہدی نے اپنے مکتوب نگاری میں غالب کی تقلید نہیں کیا بلکہ اردو نصر میں اپنی راہ آلگ بنائی مہدی نے ایک طرف مرزا رجب علی بیگ سرور کے مسجدہ مقفہ نصر کو دیکھا اور غالب کے روان اور سادہ نصر نگاری کو بھی دیکھا لیکن ان دونوں بزرگوں کی راہوں سے علاق ہٹ کر انہوں نے اپنے لئے ایک درمیانی راہ نکالی چنانچہ مہدی افادی کی نصر نگاری نہ تو رجب علی بیگ سرور کی طرح مسجدہ اور مقفہ ہے اور نہ ہی غالب کی طرح سادہ روان اور گفتگو کے انداز میں ہیں بلکہ مہدی کی مکتوب نگاری میں سادگی اور روانی کے ساتھ فسی و بلی زبان کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی افادی کی مکتوب نگاری اور ان کی زبان اردو مکتوبات کا ایک قیمتی احساسہ ہے جب ہم مہدی افادی کے خطوط فنی جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خطوط میں نہ تو غالب کا مقالماتی انداز ہے اور نہ ہی مولانا آزاد کے غبار خاطر کا علیمانہ عربی نمہ انداز ہے بلکہ مہدی افادی نے اپنے مکتوبات میں جو زبان استعمال کیا ہے وہ بالکل عدبی انداز کا سہر اور سادہ زبان ہے جس کو تعلیم جافتہ اور عامی دونوں حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور مہدی افادی کی یہ زبان کلاسیکل طرز کی ہے اور ہر دور میں مقبول رہنے والی نصر ہے غالب اور مہدی افادی کے خطوط کے فرق و واضح کیجئے اس سوال کا جواب اسی سبق کے سوال نمبر دو میں لی دیکھئے مہدی افادی کے مختصر تعارف پیش کیجئے مکتوب نگاری کی تاریخ میں مہدی افادی کی خدمات ناقابل فراموش ہے بلکہ جن انشاء پردازوں کے خطوط اب تک کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں ان میں مہدی افادی کی شخصیت نہایت اہم ہے مہدی افادی کا پورا نام مہدی حسن تھا ان کی پیدایش صبح اتر پردیس کے تاریخ شہر گرکپور میں اٹھارہ سو اٹھائیس اسوی میں ہوئی ان کا خاندان تعلیم نیافتہ تھا اور وہ شیوخ کے ایک معزز اور تعلیم نیافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مہدی افادی کے والد بھی نہایت شریف اور مذہبی آدمی تھے باوجود اس کے پیشے کی اتوار سے پولیس انسپیکٹر تھے لیکن اپنی شخصیت اور کردار کو پولیس کے ماحول سے الگ رکھا اور معاشرے میں اپنا ایک منفرد مقام حاصر کیا ان کا شمار گرغپور شاہر کے نیک اور حدل عزیز روسا میں ہوتا تھا مہدی افادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی پھر انگریزیا اور فاسی زبانوں میں بھی مہارت حاصر کیا اور طالب علمی کے زمانے سے مضمون نگاری کرنے لگے اور ملک کے معتبر رسالوں میں ان کے مضامین شائع ہونے لگے پھر انہوں نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور زندگی کے آخری سانسوں تک لکھتے رہے مقاطب مہدی ان کی عدیبی ایتگار ہے مہدی افادی کی تین شادیاں ہوئیں جن میں تیسری بیغم کا نام عظیم النساء تھا جو آگے چل کر بیغم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی ہیں